اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحت عزت ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے آمین اور آج دیکھیں صبح صبح بن رہا ہے ہمارے گھر میں تھوڑا سا اسپیشل ناشتہ جو حفظہ کی فرمایش پر بن رہا ہے بیسے تو دیکھتے ہیں آپ زیادہ تر چیزیں حفظہی کی فرمایش پر بن رہی ہوتی ہیں کیونکہ مریم کو تو سب کھانا ہوتا ہے تو اسی لئے آج بن رہی ہیں سادھی کچوریاں اور نہ کھیر نہ کچھ اور صرف اور صرف چائے کے ساتھ کھانا تو میں نے حفظہ کو بہت بولا کہ چلو ساتھ میں کھیر بنا لیں گے کچھ بھی کہتی نہیں مجھے تو چائے کے ساتھ ہی کھانا ہے میں نے بولا چلو سائیے اب صبح میں نے اس کو اٹھایا کہ چلو اٹھو اور میرے ساتھ help کراؤں بناتے ہیں آج پتہ ایک دو لوگ ہو نا گھر میں تو یہ ذرا جلدی آسانی ہوتی بننے ہیں تھنڈا بنا کے رکھتے ہو تو جیسے بنا کے رکھتے ہو تو وہ کھانے میں مزہی نہیں ہے یہ تو یہی ہے کہ کڑائی سے نکلے اور آدمی کھائے نا اس طرح سے تو مگر یہ ہے کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ میں ہی پکا رہی ہوں میں ہی بیل رہی ہوں سب کام میں کر رہی ہوں تو بچے خیر گرم گرم کھا لیتے ہیں میرا ہو جاتا ہے تھنڈا تو چلے میں نے یہ بنانا شروع کیا آٹا پہلے گھننا شروع کیا نا آپ حفظہ دیکھ رہی ہے کیونکہ ویڈیو تو وہ ہی بنا رہی ہے تو جب ہم نے کھا لیا نا کھانے وانے کے بعد اس کے بعد بعد میں یہ کیا کہہ رہی ہے آج میں نے دیکھ تو لیا کہ کیسے کچوری بنتی ہے میں نے بولا ہاں پھر کیا ہوا چلو اب آگے پکانا کیا تھی نئی پکانے کی بات نہیں آپ پہلے بولتی تھی نا آپ بولتی کہ میں تو ہر سنڈے بنائے کرتی تھی تو کچھ بھی تو مہنگا نہیں لگتا ہے اس میں نا مہنگی چیز پھر آپ کیوں نہیں بناتی روز میں نے بولا اچھا کیا سستہ ہے اس کے اندر کیا رہی ہے ایک ہی چیز تو اس میں ایکسٹرہ گیا ہے نا میں نے بولا ہاں بولو کیا کہتی بس آدھا چمچ آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے بس وہی ایک چیز ایکسٹرہ گیا ہے باقی تو جیسے آٹا گونتی ویسی آٹا گوندہ ہے یہ میں نے بولا اچھا تو تم نے یہ تو دیکھا ہے ابھی جو یہ آدھا کڑائی تیل میں نے ڈالا تھا تو وہ کہاں گیا کہتی وہ وہ تو پورا آپ نے ایسے کچھوڑی نکالی تھی تو تیل تو سارا کڑائی میں تھا میں نے بولا ہاں وہ تم نے ایک دو کچھوڑیاں بنتے میں رہا ویڈیو بڑھائی ہے تو تمہیں پتا ہے کہ وہ آدھا کڑائی تیل پوری ویسی رہ گئی جبکہ آخری میں تم دیکھی نہیں نا کہ آخری میں سارا تیل جو ہے نا وہ قائب ہو چکا تھا کہتی اچھا جب ہی آپ نے اپنی بنا دی میں میں نے کہاں بیٹا تیل بہت پہنگا ہے اور اگر ہر ہفتے بنائیں گے نا تو پھر سوچ لو کتنا تیل کھانچ ہوگا تو بس بچوں کو کیا بتا کیا مہنگا ہے اور کیا سستا ہے بچے تو بس کھانا پینا خوش رہنا ہے بس پوری کوشش تو ہوتی ہے کہ اپنے حساب سے اچھا کھلاو اور بچے خوش رہن کیونکہ میں اکیلے ہاں کیوں تو گول گول ایسے میں پوریا نہیں بنا سکتی اور ہمیشہ کرتی ہوں سب کو پتا ہے میں اسی طریقے سے بڑی سی ایک روٹی بیل لی اور اس کو چار ٹکروں میں کٹ لیا وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہو گئی اور مطلب اکھٹے چار بن بھی گئی میں ایسے بیل بیل کر کے پھر رکھتی جاتی ہوں اور دیکھیں گا کچھ بھی پوریوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس میں محنت نہیں کیجئے تو آپ کے اچھی پوری بنے گی جیتر آپ نے محنت شروع کیا یہ پوریاں خراب ہونے مطلب آٹھا گنتے ٹیم کو مکیاں ڈالی یہ کیا وہ کیا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور پوری بناتے ٹیم بھی یوں الٹ رہے یوں پلٹ رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہے اندر ڈالا آپ نے اور ہلکے ہاں سے چمچ سے دباتے گئے اور پھر وہ خود ہی پھول جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں نے ڈالا اور یہ پہلی ہے تو سوچ لیں لوگ بولتے ہیں پہلی تو بنتی نہیں اچھی بس کچھ نہیں ہلکا سا پیار کیا اس کو اور یہ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گئی تو بس یہ یاد رکھیں کچھوڑیاں کو حصول کہ ان کو پیار پیار سے بنانا ہے ویسے تو سارے کھانے ہی پیار سے بنانے چاہیے کہ اس کو زائقہ ہی الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کیسے پیاری سے تیار ہوگی آپ سو نے یہی بس ایک دو کی ویڈیو بنائی تھی تو اس کو لگ رہا تھا سارا تیل تو واپس ہی رہ رہا تھا جبکہ اینڈ میں آپ دیکھیں گا سارا تیل ہی نکل گیا تھا جب میں نے آخری کچھوڑی بنائی اس کی ویڈیو ہے تو آپ دیکھیں گے گا تو بس یہ تیار ہو گیا اور بچوں نے چائے کے ساتھ کھائے اور سب کو مزا آگیا تو آج فائنلی حفظہ کے سکول میں ہے سائنس ایکزیڈیشن تو مجھے ادھر بھی جانا ہے کیونکہ حفظہ کی ٹیچر مجھے جب میں گئی تھی حفظہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لئے تو پھر انہوں نے بولا تھا کہ آپ ضرور سائے گے ویسے تو سارے پیرنٹس کو بلائے گیا ہے مگر میں خاص طور پر اس لے جاؤں گی کہ چلو بچوں کی کچھ بھی آپ کو کو بکھانا ہے یہ نہیں نہیں کروں گی میں آپ لوگ خود سے اپنے مہن اسے گھر میں بنائیں اور خود کھائیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسیوپی کیسے لگی اپی کیسے ہوتا ہے یہ اتا 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 تو میرا نام ہے ہاں کیسے ہوتا ہے یہ سوچ دیں ہاں اتا اتا تو میرا نام ہے نا بات میں ملتا ہے اور فائنلی دیکھیں ساری کچوریاں بن کے تیار ہو گئی اور کتنا تھوڑا سا تیل رہ گیا اب وہ تیل تھوڑا ہونے کے وجہ دیکھیں یہ سئی سے پھولی بھی نہیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھولی نہیں مجھے ایسی نا جیسے ریڈ ریڈ سی کرکری پسند آتی ہے میں کھاتی ہو شوق سے تو اب آخری سب سے میں ہی رہ گئی تو اب میں ہی کھاؤں گی اور چلو تھوڑے تھڑے ہی سائی تو چلو کھا لیں گے تو ہاں میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ ہفصہ کے سکول جاؤں گی تو آپ کل کی ویڈیو ضرور سے دیکھیں گا اور بہت زیادہ اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا کہ آپ دیکھیں گا بچوں نے کتنی محنت کی اور کتنی پیاری پیاری کوشش کی ہے تو بہت خوبصورت خوبصورت انہوں نے جیسے مارڈل بنایا تھے اسکول میں لگے گا ابھی نہیں لگے گا آپ کو اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے آپ کو اچھے لگتا ہے انہوں نے سے بھولی ہے میں نے نے کہا ہلوہ بنا دوں میں نے اچھے چائے مہیں کھانا ہے اچھے لگ رہا ہے چائے میں موہ سے بولو موہ میں ہے بھی بھرا بھروٹی سائی جلیے لکھا لو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ افسانی غبارے سے اپنی گڑیا کو ڈریس بنایا ہے اچھا خاصا یہ اس میں سوٹ پہناوا تھا شرارہ وہ افسان اتار کے اس کا بنایا ہے یہ ایک غبارے سے دیکھیں ایک غبارے کوئی کٹنگ کر کے یہ نیچے کا بھی سکڑ بنایا ہے اوپر ایسے چھوٹی سی شڑ بنایا ہے یہ سب دیکھتی رہتی ہے افسان 5 منٹ کرافٹ وہاں سے دیکھ دیکھیں یہ دیکھیں کپڑا دھن لیں گے 3 دن بعد یہ کپڑا تہہ ہو رہا ہے دیکھیں جارہ افسان کتنے اچھے پورے گھر میں پھلا کے رکھ دیئے اور دوسرا یہ ہے کہ کپڑے دھولے بھی بہت سارے تھے کیونکہ میں دھولی نہیں تھی کپڑے دھول رہے اب ستہہ کر رہی ہے لائٹ بھی کہی بھی ہے پہلی تو پہر دفع جاتی ہے تم کو نہیں جاتی ہے سردیوں کے کپڑے بھی اٹھا کے رکھنے ہے تو دیکھتے ہیں سردیوں والے ادھر رکھتے جاؤ سردیوں والے ادھر رکھتے جاؤ نہیں یہ جو آمیں بھر پیٹے میں رکھنا ہے ہاں سہیے تھے ہاں باقی تنے کپڑے یہ کوئی ہاتھ نہیں آج تو کچھ سبزی بھی نہیں ہے کچھ اچھا بھی پکانا ہے اور دل بھی نہیں کر رہا پکانے کا تو اسی لئے یہ تھوڑا شملہ میچ تھوڑا سی بندگو بھی تھی اور نہ مٹر ہے نہ گاجر ہے پھر بھی میں جا رہی ہوں ایک فرائیڈ رائز بنانے تو یہ لہسن بھی چھل کے رکھ لیا یہ انڈا بس یہ انڈا ہے چار انڈے ڈالوں گی میں ڈالتے ہیں چاوال اکوائل کر کے رکھ لیا صحیح ہے چلو بس چار انڈا ڈالیں اس میں انڈا کیوں نہیں ابھی بھی ہو رہا شاید شاید میں رکھ گیا ہے اسی لئے سہاں بہت پیار دگ رہا ہے لیکن ممہ نے اس کو خودکا چوار وزا دیا آئی دیکھیں سارے مسالے اور ساسسا سوسز ڈال کے میں نے اسے ایک فرائیڈ رائز بنا دیا اس لئے کہ کچھ اچھا کانے کا دل بھی کر رہا اور کچھ پکانے کا دل بھی نہیں کر رہا ہفظہ کے سکول گئی تھی وہاں سے اتنا تھک کہ آئے پھر گھر میں اتنے کام تھے تو اسی لئے دل نہیں کر رہا تھا کرنے کا چلو پھر بھی ہم نے کھا لیا لگا شکر اچھا ہی بن گیا تھا بچوں نے شوق سے کھا لیا تو بس صحیح یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے پیڑ بھر کے کھا لیا اور سب کو پسند آ گیا باقی اماد کو آپ کو بتا ہے مشکل سے کچھ پسند آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے اس کو بول دیا کہ تمہاری جو ہے نا کمنٹ سے کوئی اہمیت نہیں ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس ویڈیو کو فول واج کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ